اس وقت امبانی فیملی کا شمار نہ صرف بھارت کے بلکہ پورے ایشہ کی امریترین فیملیز میں کیا جاتا ہے امبانی فیملی کی امری کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ فیملی ہر میٹ میں تقریباً سولہ سے سترہ کروڑ پی تک کما لیتی ہے ایک اندازہ کے مطابق مکیش امبانی تقریباً ساڑھے سات لاکھ کروڑ پی کے مالک ہیں اور انکیس دولت میں ہر دن اربوں روپے کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب ایک انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ موجود ہو اور ان کے بچوں کو پیسہ اڑانے کا شوق نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج کی سبردست ویڈیو میں مکیش امبانی کی ڈاٹر ایشہ امبانی کی لائف سٹال کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہاتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ایشہ امبانی تیرہ اکتوبر 1991 کو ممبائی میں پیدا ہوئے اور دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے بتیس سار اور ان کا نیک نام ہے ایشو ایشہ امبانی نے اپنے سکول کی پڑھائی دیروبہ امبانی انٹرنیشنل سکول سے مکمل کی اور اس کے بعد اپنے کالج کی ڈگری سٹینفورڈ یونیورسٹی سے مکمل کی ویسے تو ایشہ امبانی خود بہت بڑے بزنس مومن ہے لیکن وہ اپنے والد مکی ایش امبانی کے نام سے جانی جاتی ہیں جو کہ ریلائنس انڈسٹری کے چیئرمن ہے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ایشہ امبانی نے نیو یار کی کمپنی میکینزی میں ایز ای بزنس اینالسٹ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ریلائنس گروپ آف انڈسٹری کو جوائن کیا اور وہاں انہوں نے ایز ای ڈائریکٹر کام کیا اور 2015 میں انہیں ایشہ کی سب سے طاقتور ترین خواتین کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا اور اس وقت ایشہ امبانی کا شمار بھارت کی سب سے طاقتور ترین بزنس لیڈی میں کیا جاتا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشہ امبانی کو سب سے چھوٹی بلینر لیڈی کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اب آپ کو ملواتے ہیں ایشہ امبانی کی فیملی سے تو ایشہ امبانی کے فادر کا نام ہے مکیش امبانی جو کہ کسے بھی طرف کے موتاج نہیں ہیں ایشہ امبانی کی مدر کا نام ہے نیتا امبانی جو کہ خود بھی ایک بزنس لیڈی ہے ایشہ امبانی کے دو بھائی ہیں جن میں ایک کا نام ہے اکاش امبانی اور دوسرے کا نام ہے آنت امبانی ایشہ امبانی کے ہزبن کا نام ہے آنت پیرا مال ایشہ امبانی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے کرشنا امبانی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے آدھیا امبانی اب بات کر لیتے ہیں عیشہ امبانی کے ہاؤس کے بارے میں شادی سے پہلے تو عیشہ امبانی اپنے والد کے گھر یعنی انٹیلیا میں رہتی تھی لیکن یہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر اپنے شور کے ساتھ رہتی ہیں اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ڈائمنٹ کی شکل کا بنایا گیا ہے اس گھر کو بنانے میں تقریباً دو ہزار کروڑ پی کا خرچہ آیا تھا اس گھر میں دنیا کی تقریباً ہر وہ سولت موجود ہے جسے کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اب بات کر لیتے ہیں عیشہ امبانی کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجیدہ بینٹلی کانٹینینڈل ییٹی اور اس کار کی قیمتہ دو کروڑ اپے نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ مرفڈیز ایس کلاس اور اس کار کی قیمتہ تین کروڑ اپے نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ میبیک اور اس کار کی قیمتہ آٹھ کروڑ اپے نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ رالز رائز فینٹم اور اس کار کی قیمتہ نو کروڑ اپے اور نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ میبیک ایکسل اور اس کار کی قیمتہ دس ملین ڈالر جو کہ ان کی خریدی گئی سب سے مہنگی کار ہے اب بات کر لیتے ہیں عیشہ امبانی کی ٹوٹل نیٹورٹ کے بارے میں تو دوزر چوبیس کے حساب سے عیشہ امبانی تقریبا نو ہزار کروڑ پہ کی مالک ہے